بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آلو کی کتلیاں آلو کی بوجیاں آلو کی بوجیاں چار ادر درمینے سائز کے آلو پیسٹ 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 ایک ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر ہاپ ٹیبل سپون کرم مسارا ہاپ ٹیبل سپون خلدی ہاپ ٹیبل سپون کشمیری مرچ اور چیسے چیلی پاؤڈر ہے کوئی بھی سالن مسارن نمک اس بے زائی کا ہاپ ٹی سپون دڑا مرچ ابھی جلتے ہیں ریسپی کی طرف اس کے لئے ویورز ہم آئل لیں ویورز ہاف کپ ہم نے لے لیا ہے آئل تقریباً چھے ٹیبل سپون بنگتے ہیں پہلے ہم نے زیرا ایڈ کیا اس کو تھوڑا سلکتا بھون لینا پھر ابھی اس میں ایڈ کریں گے ایسے گول کٹے ہوئے آلو میسے گول کٹے ہو جا مالی بہت وخت کٹے ہیں لیسن اور ادرک کا پیس ہم ایڈ کر رہے ہیں پانچ منٹ گزر چکے ہیں ابھی اس میں مسالہ ایڈ کریں گے یہ ہم نے اس میں سارے مسالے ایڈ کر دی ہیں ماشاءاللہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے بلکل اس کو ساری کی ساری اس سے چیزوں میں برکت آتی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت ڈال سیں جو آلو ہیں وہ بن چکے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر کا پیسٹ آپ تازہ سے تازہ کھیں ویورز ابھی اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ جو ہے آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تو یہ دم پہ ابھی بنیں گے اور یقین ماں نے اتنی زبردست زیرے کی خشبو آ رہی ہے میری مسیس کہنی ہے لیسن کی بھی آ رہی ہے مجھے تزیرے کی آ رہی ہے اس کو لیسن کی بھی آ رہی ہے دونوں کی آ رہی ہے نا وہ بھی خفا نہ ہو نا ہم کیا آپ نے راکھ دینا ہے ویورز فلیم دیکھیں بلکل ہلکا سا یہ دیکھیں ابھی آلو نے آئل چھوڑ دیا تو ابھی ہمارے آلو کی قتلیاں تیار ہو چکی ہیں اور اس کو آلو کا بجیا بھی کہتے ہیں لیکن موصلی یہ قتلیاں ہیں پتلے پتلے آلو کٹے ہوئے ہیں تو ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ویورز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ ہم سب کا آمی و ناصر ہو تینکیو یہ ویورز ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں کھڈش آؤٹ کریں جو ایک ہے ہمارے چینوں نے کھڈا فائط اور پوری چھینکی کیا ہے موسیقی